اسلامباد پمز ہسپتال کے ڈاکٹروں کے ٹیم نے بانی پی ٹی آئی امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی صحت کو تسلی بخش قرار دے دیا پی ٹی آئی رہنما کی افواہیں منگھڑت بیان اور پروپیگنڈے جھوٹے نکلے بشرا بی بی کے میڈیکل چیک اپ کی رپورٹ سامنے آگئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پمز ہسپتال کی چار سینئرز ڈاکٹر نے جمعیرات کو بنی گالا سب جیل میں بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ کیا ہسپتال کی ٹیم گیسٹرولوجسٹ آنکھ اور کان کے سپیشلسٹ پر مشتمل تھی ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی نے بتایا تھا کہ تقریباً دھائی ماہ قبل کھانے کے بعد سینے میں جلن محسوس ہوئی کچھ روز تک مو کا ذائقہ بھی خراب رہا رپورٹ میں بتایا گیا کہ بشرا بی بی کے میدے میں جلن ہونٹوں کی سوجن اور آنکھوں میں پانی آنے کی شکایت تھی میڈیکل چیک اپ میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی جس کی بشرا بی بی نے شکایت کی تھی پمز ہسپتال کے چار رکنی ٹیم نے بشرا بی بی کی صحت کو تسلی بخش قرار دے دیا بشرا بی بی کی آنکھوں کا معاینہ نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی ڈاکٹروں کی جانب سے بشرا بی بی کو چودہ روز کے لیے چند عدویات بھی تجویز کی گئیں تاہم بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ذاتی معالج ڈاکٹر آسیم یوسف نے کہا تھا کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کی تصدیق نہیں ہوئی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی اور ان کا معاینہ کیا بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کے اس وقت کوئی شواہد نہیں ہے بشرا بی بی کو زہر دینے سے متعلق کوئی ٹیسٹ نہیں کر رہے دوسری طرف وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور آڑے ہاتھوں لے لیا اپنے بیان میں عظمہ بخاری نے کہا کہ بشرا بی بی کے چیک اپ کے بعد واضح ہو گیا دونوں میاں بی بی عادتاں جھوٹے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید کہا کہ پیمز ہسپتال کے چار سینئرز ڈاکٹروں نے بشرا بی بی کا تفصیلی میڈیکل چیک اپ کیا جس میں زہر دینے یا کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے کتریں ملنے کے کوئی شواہد نہیں ملے بشرا بی بی کو شکایت تھی کہ کھانے میں مرچیں زیادہ تھیں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی نے الگ الگ بیانات دے کر خود کو مشکوک اور جھوٹا ثابت کیا دونوں میاں بی بی شہانہ انداز میں شاہی جیل کاٹ رہے ہیں دونوں کا جھوٹ چوبیس گھنٹوں میں ہی بے نکاب ہو گیا پیمز ہسپتال میں بشرا بی بی کے میڈیکل چیک اپ کی رپورٹ نارمل آنے کے بعد بانی پی ٹی آئی امران خان اور پارٹی رہنماؤں کے جھوٹے دعویوں اور انظامات کی کلی کھول کر رکھ دی واضح رہے کہ گزشتہ روز سے زرتاج گل اور پارٹی قیادت کی طرف سے بشرا بی بی کو سلو پوائزن اور کھانے میں ٹوائلٹ کلینز کے کتریں ملنے کا دعویٰ کیا تھا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں